بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوع توحید کی عظیم الشان پیشکش لے کر آپ کا بھائی محمد آقل جدہ سے آپ سے مخاطب ہے تاروان توحید کے اس سلسلے کا آغاز یوں تو کئی مہینوں پہلے ہو چکا تھا لیکن مصروفیت اور حالات اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کام نہ کر سکا ناظرین نے کہا بھی سیڈی کو تیار کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ برسغیر کے وہ لوگ جنہوں نے انتی تقلید چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا ہے قرآن و سنت کو اپنے گلے سے لگایا ہے انتی تقلید جو ان کے باپ داداؤں کے مذہب میں ہوا کرتی تھی انہوں نے آج انہیں خیر بات کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو منحش تھا اس کو اختیار کیا ہے قرآن و سنت کو اپنا لیا ہے اس سلسلے میں ہم نے مختلف شہروں کا دورہ کیا دیو بن گئے سہارن پر گئے علی گڑ گئے مزفر نگر گنگوہ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی بڑوت کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی بھوپار کے لوگوں سے ملاقات ہوئی برسغیر کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی ہم نے ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جنہوں نے شیعیت کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جنہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا اور پھر اسلام کے بے شمار مذاہب میں سے بھی انہوں نے اس مسئلہ اور منحج کو منتخل کیا جو کہ قرآن و سنت کا منحج ہے قرآن و سنت کا مسئلہ ہے جو کہ صحابہ کا مسئلہ تھا آج ہم اس سلسلے کی پہلی کڑی آب کی خدمت میں بیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ناظرین اکرام اس سیڈی میں آپ دیکھیں گے مولانا ناصر مدنی حفظ اللہ کو وہ ایک بریلوی مکتب فکر سے جڑے ہوئی شخصیت رہے ہیں انہوں نے ایک اچھے اور مشہور منصب پر فائز رہ کر بریلویت کی کئی سال خدمت کی ہے آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیوں کہ رہنے حدیث ہوئے رائے حق ان کو کیسے نصیب ہوئی اس کے بعد ہم آپ کو مولانا اچھکنہ حمان کشمیری سے ملاقات کروائیں گے جو مولانا انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں اور انہی سیڈیز کے سلسلے میں ہم دیر سو دو سو ان افراد سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے جو مختلف زبانوں کی بولنے والے ہیں مختلف شہروں سے جن کا تعلق ہے ان لوگوں کی ریکارڈنگ ان لوگوں کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تاکہ آپ تک ان کی باتیں ان کے جو تجربات ہیں یہ کن بنیادوں پر کن کن چیزوں کو دیکھ کر یہ قرآن و سنت کو انہوں نے اخذ کیا ہے وہ آپ تک پہنچ سکے آپ بھی ہو سکتا ہے ان کی ان کاوشوں کو دیکھ کر ان کے ان تجربات سے سبق لے کر اور شاید یہ آپ کے لئے بھی راہ نجات کا سبق بن جائے جب ہم اس سلسلے کی کڑیوں کو تیار کر رہے تھے اور اخوان سے رافت کر رہے تھے تو ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے اپنے حالات کو بیان کرتے وقت اپنے جذبات پر وہ قابو نہ پاسکیں ان کی آنکھیں نم ہو گئیں لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں حمد سے نوازا ایک ایسی تھی جہاں سے کہ میرے بلکل میرے سمجھ میں نہیں آئی بات کی یہ کیا چیز کہنا چاہتے ہیں یہ وہ ایک ایسا رہا اور اس کے بعد پر یہاں پر جو اخوان تھے ان سے رابطہ کیا جس میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے عزیز ہیں یہاں پر مکہ میں ہوتے ہیں ضمیر بھائی جن کا میں نام لینا ضروری سمجھتا ہوں میں وہ بہت اس سے پہلے بھی وہ آکے کافی ہمیں یہ تمام چیزیں بتاتے تھے لیکن اس وقت یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ان سے بات میں نے کوشش کی تھی نہیں ہو سکے پھر آپ کو ہی اللہ جزائے خیر دے کہ میں نے فون کیا اور پھر آپ نے مختلف شیوخ سے فون کر کے مجھے یاد ہے جب ہی وہ وقت یاد ہے کہ جب میں زہر کی نماز کے پاس بیٹھا تھا بہت حل جو آپ جس تجربے سے یا آپ یا جن آیام سے گزر کر یہاں پر آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے اہل حدیث ہوئے کس طریقے سے قرآن و سنت سے وہ جڑے ناظرین اکرام ان کے ساتھ ساتھ بہت سے لا تعداد لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آج اللہ کے بدل و کرم سے تیار ہو رہے ہیں ہم نے جہاں جہاں گئے وہاں ہم نے یہی سنا کہ مملكت سعودی عرب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان سے وہ متاثر ہو کر ان کی وجہ سے قرآن و سنت پر وہ آ رہے ہیں قرآن کمپلیکس جو مریت فہد قرآن کمپلیکس یا مدینہ ترمنورہ میں اس کے تعاون سے جو قرآن کریم کا ترجمہ ان کی گھروں تک پہنچا ہے اس کو پڑھ کر یا علماء اکرام وہ علماء اکرام جو مقاتب جالیات میں جہاں سعودی عرب میں دین خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی سیڈیز جند دعوی سینٹر حیث سلامہ اور دوسرے مراکز جالیات کتاؤں سے جو تیار کی جاتی ہیں ان سیڈیز کو دیکھ کر لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو اختیار کر رہے ہیں ناظرین کرام اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہی سب ہماری کل کائنات ہے نہیں ابھی ابھی بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں جن کا تعارف کرانا مقصود ہے جنہیں آپ سے ملانا ابھی مقصود ہے جنہیں آپ سے ملانا ابھی باقی ہے یہ تو چند لوگ ہیں جن کو آپ انشاءاللہ سنیں گے ان کو دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی کہ لوگ کس طریقے سے قرآن و سنت کو اخت کر رہے ہیں قرآن و سنت کی شاراہ پر آ رہے ہیں ناظرین اکرام اس کے سکھ کا یا اس سیڈی کا مقصد ہرگز ہرگز کسی کی دلازاری مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا ہے ہم البتہ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اس سیڈی کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں اور اگر آپ کی چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی پوری دنیا میں نور توحید کے تعاون سے پہنچے تو آپ اپنی سیڈی یا اپنی ویڈیو ہمیں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے تاکہ ہم آنے والی جو آنے والی جو دوسری سیڈیز ہوں گی ان میں ہم آپ کی کہانی کو آپ کے تجربات کو آپ کی جو توبہ کی کہانی ہے اسے ہم اس کڑی میں بے وسط کر سکیں آپ کو دنیا سے جوڑ سکیں آپ کو ان لوگوں سے ملا سکیں جو آپ کے بھائی ہیں اکرام ہمیں یہاں جدہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کی فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کا شرف عطا فرمایا جو کہ اندھی تقلید کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اخذ کر رہے ہیں لیجے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مولانا ناصر مدنی حفظ اللہ سے السلام علیکم وآلیکم السلام مولانا آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے جی میرے نام مولانا محمد ناصر مدنی ہے لاہور کینٹ سے میرا تعلق ہے تو میں آج سے پانچ سال قبل جو اہل حدیث ہوا ہوں مگر اظہار جو ہے اس کا چار سال بات کیا یعنی دوزار پانچ میں میں اہل حدیث ہوا اس کے بعد دوزار چھے میں میں نے اہل حدیث مسلک میں خطاب شروع کر دی اس سے پہلے میں بریلوی مکتبہ فکر کی مساجد بہار مدینہ جامعہ مجشری ربانی اور جامعہ مسجد کوسیہ میں جمعہ ارشاہ فرماتا تھا ماشاءاللہ تو اس کا مظلہ یہ ہے کہ آپ پہلے دیس ہونے سے پہلے بریلوی تھے اور بریلوی بھی ہنفی بریلوی تھے اور بریلوی بھی جو کہ رضا احمد خان بریلوی کے منحج کی نشر و اشاعت کر رہے تھے جی جی آپ آپ کو کس بات نے متاثر کیا اور کس بات سے آپ بیزار ہوئے بریلویے تھے میں نے جب بھی لاہور سے گزرتا ہوتا تھا تو رستے میں باٹی درواز کے سامنے ہی ساتھ ایک المروف جن کا بریلوی ازرات داتا صاحب کے نام سے پکارتے ہیں علیہ جویری کے مزار کے پانس سے گزرتا تھا تو ادھر سے اکسل میں نے یہ شیر پڑھنا کہ گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کاملارا رہنما تو ایک دن کسی اہلِ دیس صلی علم سے میری ملاقات ہو گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو بریلوی ازرات ہیں آپ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتے ہیں میں نے ان کو بولا کہ بھئی ہم اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی یہ بندے ہیں اور اللہ نے ان کو جو ہے صفات اختیار سے نوازا ہے انہوں نے مجھے یہ سوال کا جواب دیا کہ یہی تو مشرقین مقا کہتے تھے حضورت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبا محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مان عبدوہم اللہ لیقربون ایلی اللہ ظلفہ کہ ہم کب ان کو اللہ مانتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ برگزیدہ بزرگ لوگ ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے شام بخشی ہے مقام بخشا ہے مقار بخشا ہے تو ہم ان کے ذریعے اپنے اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ ہماری سفارش کرتے ہیں ہماری حاجتیں اللہ سے پوری کرا کے دیتے ہیں مان عبدوہم اللہ علیہ وسلم ایلی اللہ ظلفہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اسی طرح میں نے کہا بھی بولا نا یہ تو بات نہیں درست کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ازراحات یہ قبروں پر جھکتے ہیں اور ان کے اندر وہ شفاہ ڈالتے ہیں زمین پر داتا ہے تو میں نے کہا جی آپ پہلے اس کا نت پیان کریں کہ ہم کس لحاظ سے غلط ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ شیر جو ہے آپ واجہ مہین الدین چشتی اجمہری سے منصوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ادھر چلہ کارٹ کر ایک خجرہ بنا ہوا ہے اس مزار کے بلکل وہ ان کے قدموں کی طرف تو وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بکش پیز یادم مظہر نورِ خدا اس نے کہا اس کے پہلے شیر کے جز میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں خزانے بکشنے والا ہے لوگوں کو خزانے دینے والا ہے تو پہلے ہم اس کی تشریح کرنے کہ دا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے خزانے بکشنے والا یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی شریک نہیں یہ اقیدہ علوہیت ہے مگر آپ اسے انکار کرتے ہیں حالانکہ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے قلمے میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں تو جو محبود برحق ہے کہ وہ دنیا میں واحد ہے اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریف نہیں اور آپ اس کو یہ مالک بنا رہیں صفت کا کہ جو زمین کے نیچے ہیں حالانکہ زمین کے نیچے رہنا جو ہے وہ مردوں کی شان ہے قبر کے اندر رہنا پسنا یہ مردوں کی شان ہے تو میں نے کہا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ داتا جو ہے وہ الرحمن علی الارش استواء اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش مولا پر مستوی ہے اور اس کی قدرت سارے جہان پر مستوینا موجود ہے وہ اپنی قدرت سے سارا نظام چلا رہا ہے اور کچھ میرے برینوی بھائیوں کا عقیدہ اس کے بارے میں عقیدہ وعدت الوجود کا ہے توہید وعدت الوجود یعنی اللہ کی ذات اپنے بندے میں حلول کرتی ہے میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اللہ کی ذات کا یہ ساری دنیا وعدت الشہود کے لحاظ سے ساری دنیا اندھا کا سایہ ہے اور وعدت الوجود کے لحاظ سے جو آدمی مقام عبدیت میں سب سے بڑھ جائے اللہ اس میں حلول کرتا ہے جس طرح یہ لوگ کچھ اپنیلوی عزارات گجرات کے علاقے میں حاجی نوشاہ کا جو بخش ہے یہ پاکستان کی جو تالی برم ہے میٹرک تک نصاب میں اردو کی نصاب میں ایک سلیبس کے طور پر اس کی کہانی آتی ہے آجی نوشاہ گنج بخش برکے میٹرک کے امتحان تک تو بچوں کو کویسٹن میں سوال بھی آتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بیان کی جائے تو ان کو بھی یہ گنج بخش کہتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے وہ پنجابی میں شیر قوانی بڑی مشہور ہے اسا نوشو دی نگری وکھیا رب سونا فردہ گلی گلی تو بھائی یہ عقیدہ علوحیت نہیں ہے اللہ کی ذات ان صفات سے مبرع ہے انہوں نے کہا تو میں نے پھر سوچا کہ یار واقعی کہ اللہ کی ذات تو عرش مولا پر ہے اور اس کی قدرت سارے جہان میں ہے اور یہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ کا حرور ہوتا ہے تو استنفراللہ استنفراللہ یہ جہان جتنی بری چیزیں ہیں کیا ان کے اندر بھی اللہ کا حرور ہے نہیں میں نے پھر اس بات سے متاثر ہو کر پھر دوسرے رنج کے عقیدہ پیار کیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش مولا پر موجود ہے میں نے اپنے عقیدے کو منامت کی اور پر وہ ریٹل لکھا ان کی بات کو اور اپنی جا کے جو کتابیں ہیں ان میں جو درج کی یہ بات کہ ان کی جو اہل حدیث عزرات بھائی ہیں جو آل و سننہ و آل حدیث لوگ ہیں سلفی عقیدہ کے منحج پہ چلنے والے ان کے نزدیک جو ہے اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بل شاہ ہے یہ بھی عقیدہ علوحیت کا قائل نہیں یہ عقیدہ وعدت الوجود کے قائل تھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ علوحیت میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی اور اللہ اپنے بندے میں حلول نہیں کرتا رہا مسئلہ یہ شیر کا پہلا جو اس گنج بخش پیز عالم مظہر نورِ خدا یعنی تمام لوگوں کو خدا نے بخشنے والا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ داتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے واضح یہ واقعہ بیان کر دیا ہے جیسے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے یہ واقعہ ہماری جو میری صاحب کا عقیدہ تار صاحب کا میری ججمعات تھی ان کے لئے یہ قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لہور میں المعروف جو داتا صاحب پہلاتے ہیں یہ سب کچھ دیتے ہیں تو سیدنا ذکریہ علیہ السلام نے جب مریم صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولا تو اندر کے دیکھتے ہیں کہ دیوار بھی آسمان کی طرف دیکھا چھک پٹی نہیں دیوار کو جو جناب کسی نے کوئی بھی سرم نہیں لگائی اور دیوازے کی چابی بھی آپ کے پاس تو دیکھا کہ آگے کیا پڑا ہوئے آپ نے فوراں کہا کہا رہا مریم اے مریم یہ بے موسمی پھر جو ہے یہ کدھر سے آیا آپ کے پاس تو کوئی آ نہیں سکتا تو فوراں سیدہ مریم صلوات اللہ علیہ نے یہ جواب دیا اب یہ جو بریوی عزرات اس موقع میں یہ شیر پڑھتے ہیں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں تو میں کہتا ہوں وہاں سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کو بھی پوچھنا چاہیے اور فوراں کہہ دینا چاہیے تا جس طرح آج کے یہ بریوی عزرات اور ان کی عورتیں کہتی ہیں یہ سب میرے پیر کا کرم ہے یہ سب جناب شاہ صاحب کے قدموں کی خریت ہے ہم تو ان کے قدموں کا صدقہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات حضور کے صدقے سے بنی ہے اور حضور جس کو چاہے نواز دیں تو سیدہ مریم صدیقہ کا اگر عقیدہ ان سے ملتا تو وہ کہتی ہے کہ پیارے خالو جان مجھے تو آپ کے قدموں کی خریت ملائے مجھے تو آپ کے صدقے سے ملائے آپ کی توصل سے ملائے آپ کے وسیلے سے ملائے مگر نہیں ان کا جواب جو تھا وہ میں نے پڑا اور میں نے سنا تو مجھے اسیزنے جنجوڑا اور سوچنے پہ مجبور کیا متاثر ہوا کہ بھئی آم جو یہ شیر پڑھتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں گانجی بخش فیض عالم یعنی یہ ساری کائنات میں اپنا فیض اور خزانے تقسیم کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ نبی ذکریہ علیہ السلام تو وہ نبی ہے سید نبی ہے نبی کی نبوت کا ہوتا اس سے بڑا دنیا میں کوئی عددہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہو اور وہ اپنے بندے کو نماز دے تو جب وہ نبی کہہ رہے ہیں کانا یا مریمو اننا کے حاضر تو میں نے تو یہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ نے صاحب صاحب یہ میری قوم پہ فٹ کیا جو میری صاحب کا تھی جماعت ان پہ فٹ کیا اس گروہ پہ فٹ کیا ہے کہ اللہ عالم الغیب تھے اور آج بھی عالم الغیب ہے اور اللہ کو پتا تھا ہوں الالاول ہوں الالآخر ہوں الالساحر ہوں الالباطن ظاہر بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ میں ہو نا تو یہ قرآن میں لوگوں کے لئے ایک مثال قیم کر دوں کہ میرے نبی نے پوچھا کہ اللہ یا مریم اللہ اللہ کے حاضر کہ یہ بے موشم پھل کدر سے آگے تو مریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فوراں جواب دیا فرمایا یہ رزق میرے اللہ کی طرف سے ملا ہے اب اس سے پتا چلاو کہ رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ داتا کا لنگر سارا دن جاری رہتا ہے اور ادھر سے کوئی کھالی نہیں جاتا بھوکا نہیں جاتا تو میں کہتا ہوں جی کہتے ہیں کہ رزق یہ دیتے ہیں تو میرے حضور نے تو فوراں پہلے ہی کہہ دیا تھا وَاللَّهُ خَيْرُونَ رَعْزِقِينَ بہترین رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْزُكُمَ مَنِيَ شَعُ بِغَيْرِ حِسَابُ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق سے نواز دیتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو تم کو اپنے خود سابتا داتا کو کیتیکس کا لنگر جاری رہتا ہے ادھر سے تو ایک روٹی گریب لائن میں لگ کر لیتا ہے تو میرے داتا کی جو سپاہت ہے وہ ساری کائنات کو دیتا ہے وہ اپنے کو بھی دیتا ہے بیگانے کو بھی دیتا ہے اب جو یہ مریم صدیقہ کا واقعہ میرے ذہن میں آیا میں نے قرآن پڑا اور اہلِ حدیث آرم کی وعید کے ساتھ میں نے جناب غور کیا تو میں نے سوچا کہ یارم واقعی یہ قرآن مجید میں جو واقعہ ہے اس کا تو اشریعہ سے ہماری سے تعلق تو کنے ہی تھا مگر اللہ نے یہ عیضِ توحید کے لیے عبرت واقعہ بنا دیا کہ لوگوں دیکھو کہ میں دنیا میں ایسی جگہ رزب پچاتا ہوں جہاں نبی بھی آئے تو پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ مریم کالا یا مریم و انہا کے حاضر اب اسی طرح کا واقعہ میں یہ خود حرام ہوتا ہوتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کا سفر کر کے مدین کے کمے پہ پہنچے سات آٹھ دن کا سفر تھا تو خودر جناب شویب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں جو منصوب ہیں ان کے جناب پانی پلایا بکریوں کو اور پھوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور انہوں نے پھوکے نبی نے ان کے جانے کے بعد دعا کی کالا ربی انی لیمان زلطہ علیہ اے اللہ مجھے کچھ چاہیے میں بھوکا ہوں تو اللہ نے روٹی کا بھی انتظام کر دیا اور روٹی پکانے والے کا بھی انتظام کر دیا اب ہمارے یہ جو لوگ دوست عباب ہیں یہ سوار اسی طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ادھر سے ملا ہمیں تو اتنے ادھر سے ملا ہمیں تو خواجہ مہین الدین چشتی حج میری سے ملا وہ غریب نواز ہیں تو میرے بھائیوں عزیزہ میگرامی جتنے بھی یہ لوگ میرے سے انٹرویو لے رہے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ آپ کو کس بات نے متاثر کیا تو میں یہ ترتیب سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میں نے شیر سے شروع کیا کہ وہ ادھر سے گزرتا تھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ تکنجب بخش عزی عالم فقط ہے ذات خدا کہ اللہ کی ذات ساری کائنات کو خدا نے بخشنے والی ہے اس کی دلیل جو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ابھی نوازا اپنے نبی کے اضناب تمام ماننے والوں کو نوازا حتیٰ کہ یہ خزانوں کی بات کرتے ہیں خزانوں کی بات تو اللہ کریم نے حاضر پرانے مجید میں کہہ دیا اپنے محبوب کو ٹریک خطاب کر کے کہا اے محبوب ان سے کہہ دو اللہ نے کسی کو مخاطب نہیں کہیا یہ لفظ قل بتا رہا ہے یہ پوری دنیا میں کوئی ملہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ٹریک کسی اور کو مخاطب اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں اللہ کے علاوہ جس کے پاس کوئی خزانیں ہوں تو اس لیے یہ میں نے شیر مکمل کر دیا کہ گنج بخش پیز عالم فقت ہے ذات خدا آگے جو یہ لوگ اپنے آپ سے جو شیر بناتے رہتے ہیں فوراں کہتے رہتے ہیں کہ ابھی جو چند دن گزرے تو میں جب اہل حدیث نہیں ہوا تھا تو میرا ایک حقبہ شلطان ہے یہ شورکور کی طرف سے ایک بہت بڑا مزار ہے بریلوی حضرات کے جناب ان کو مانتے ہیں پوچھتے ہیں حقبہ سلطان جن کو حقبہ شکبہ کہتے ہیں اب ان کے مزار پہ ایک انہوں نے بھیری لگی ہوئی ہے تو وہاں عورتیں اکثر جا کر جو ہے ایسے جھولی پھلا لیتی ہیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ امہ جانگ یہ جو آپ نے جھولی پھلای ہے اس کا کیا مقصد ہے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں یہ جو بھیری ہے اس کے آگے جھولی پھلا دیں اب یہ خزانے پچھنے والی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ خزانے کون ہے یہ رغلات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں یہ دنیا میں غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں ساری کائنات کے خزانوں کی مالک اللہ کی ذات ہے مگر یہ میرے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ غیب بتانے والی کوئی اور ہستی ہے غیب بتانے والی کوئی اور ہستی ہے یہ نفع دینے والی کوئی اور ہستی یہی سیم عقیدہ مشرقین مکہ کا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بارشیں ڈالتا ہے یہ تفان سے بچاتا ہے یہ اولا دیتا ہے اسی کی بائنن دلیل سیم ٹو سیم ذرا دیکھیں وہ نابحق باؤں کے مزار پر بیری ہیں ادھر میں نے پوچھا امہ جان یہ کیا لینی کہتی بیٹا ادھر اگر جولی کھلا کر بیٹھ جائیں تو بڑے پیار سے اگر پتر گرے تو بیٹی ہوتی ہے تو اگر بیر گر جائے تو بیٹا ہوتا ہے تو میں نے مزار سے بڑے پیار سے اس کو کہا یہ تو بتائیں اگر پوری بیرے جو شاہ ہے یہی گر جائے تو برنے رستے میں ایک بیرہ ساتھی تھا وہ کہتا جنے والی مر جائے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا ان لوگوں کی سوچ ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بیر گرنے سے بیٹا ہوتا ہے اگر پتر گرنے سے بیٹی ہوتی ہے تو قرآن نے تو واضح کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیری سے ہمیں ملتا ہے یہ پتر سے بیٹی ملتی ہے یہ بیر سے بیٹا ملتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تو یہ پتر اور بیری سے بیٹا ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلان عقیب نے کہہ دیا آپ کے پاس اُلات نہیں ہوگی ڈاکٹر نے کہہ دیا اُلات نہیں اور ہمارے پرام پیر نے ایک نظری کی تو اللہ نے بیٹا دیا تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے پاس تو تمہارے خامد موجود ہیں یہ میرے بھائی جو ہیں ان کی بہو بیٹیاں ہیں وہ جو عقیدہ رکھتی ہے کہ ہمیں سب کچھ اولیاء کی در سے ملتا ہے اُلات ملتی ہے بگرے دینے سے چادرے چلانے سے تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی بہو بیٹیوں کے تو دنیا میں خامد موجود ہے تو مگر جنابِ مریم صدیقہ کی طرف دیکھیں اس کا تو خامد بھی نہیں ہے جب اللہ دینے پہ آئے اولاد تو وہ بینا خامد کے بھی دے دیتا ہے اور یہ پتر اور بیٹ سے ہمیں دے دکھائی بیٹی ہے کہ اگر پتر گرے گا تو بیٹا ہوگا اب اس کی بات ہی نہیں رہی آگے ذرا دیکھیں یہ لوگوں کا پتروں اور بیریوں پہ اور جنابِ علی یہ درختوں سے عقیدہ بن گیا ہے کہ ادھر سے ہمیں بیٹیں ملتے ہیں ادھر سے ہمیں بیٹیاں ملتی ہیں تو اب بیٹی کی بات آگی تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ میں علیہ عدیس ہوا ہوں یہ عقیدہ دینی حنیف ہے تو ہم ذرا یہی دیکھ لیں قانونِ فطرت کے تید یہ دینِ فطرت ہے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ جن کی حاج اور عمرہ ادائیں اور وفاؤں کا نام ہے انہوں نے جب جناب چند سال زندگی گزار لے تو ایک دن اللہ سے سوال کر دیا بڑے پیار سے کیونکہ اللہ کریم کہتے ہیں وَنَحْنُوَ اَقْرَبُواِ لَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِ وَاِذَا سَانَكَ عِبَادِی انی پائینی کریم کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو جب یہ میرے بندیں میرے بارے تم سے سوال کریں ان کو کہو اللہ قریب ہے کتنا قریب ہے تو اب سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اولاد لینے کے لیے سفر نہیں کیا اب ہمارے لوگ جو بریبی عزرات ہیں وہ سفر کرتے ہیں کبھی وہ حقبو سلطان جاتے ہیں اسی بات کے ساتھ میں ایک اور کوئنٹ ملا دوں کہ یہ ہی اڑا دینے کے لیے ایک گجرات میں دولہ شاہ سرکار ہے وہ شاہ دولہ کے مزار پر چوہوں کو دودھ بیرانے جاتی ہیں اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ میری بہت یہ تو بتاؤ ان کو دودھ کیوں پنا تھے کہتے جی یہ دودھ بنائیں گے ہمارے گھر بچہ نہیں ہوتا ہمارے گھر بچہ ہوگا تو وہ چوہے کی شکل کا ہوگا تو میں نے کہا کہ میری بہت اس چوہے سے تو اچھا تھا کہ آپ بچہ نائی جنتی کیونکہ Pizza تو کبھی کسی نے نہ ڈی ایس پی لگا دیکھا ہے نہ ایس پی لگا دیکھا ہے نہ وہ چوہہ کے بھی کسی نے مولوی لگا دیکھا ہے جب بھی دیکھا پاکستان کے کم کمزور ایمان والے مشرق جو میرے سابق جماعت والے بریل کی حضرات ہیں ان کا یہ زیر بن چکا ہے یہ چوہی یہ چوہا ہے یہ اگر اس نے بتواد دے دی تو ہمارا بیڑا گھر کو جائے گا ہم تباہ و برماد ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہم دودھ پیڑاتے ہیں تو ہمارے گھر جو اولاد نہیں ہوتی وہ پہلا جو چوہا ہوتا ہے چوہے کی شکل کا بچہ وہ ادھر جو نظر نیاز پیش کر رہتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں اپنے بانیوں سے پور کر دیا ہے حدیثوں نے پہ کیونکہ ان کے پاس دریل جو تھی تھینٹک دریل تھی ان کے پاس کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے پہلا ہے وہ اس کے دروار پہ ہم نے نظر چڑھا دی تو اب جو میں کہتا ہوں کہ سیدنا عمران علیہ السلام کی بیٹی سیدہ مریم صدیقہ جو جناب علی سیدہ ہنہ علیہ السلام کی بیٹی تھی انہوں نے تو نظر مانی تو اللہ کے گھر پہ چڑھا ہوا جو چڑھا دی آپ نظر پیش کر دی نیاز پیش کر دی اب ان لوگوں سے پیشتا ہوں کہ انہوں نے تو بیٹے بیٹیاں درواروں مزاروں کی نظر کر دی نیاز پیش کر دی اور ساتھ کے کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین یعنی یہ نیازیں کسی اور کے نام بھی تو نماز میں بھی کہتے ہیں تاہیات اللہ وسلاوات ورتی اس سے پتا چلتا ہے یہ لوگ اپنی نماز سے بھی غافل ہیں نماز میں کہتے ہیں اللہ ہماری کونی فیمی جانی مالی یہ ساری باتیں تیرے لیے یعنی ہمارا جینا مرنا قربانی سنا پوری دنیا میں جتنی یہ بات وہ اللہ کے لیے ہے یہ اس سے پتا چلتا ہے یہ لوگ اللہ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں اللہ سے بات کر کے اس بات پہ عمل نہیں کرتے ہیں یہ دول شاہ پہ جا کر اولاد مانتے ہیں اور اگر نظر چڑھاتے ہیں یہی پہ بس نہیں ہے یہی پہ بس نہیں ہے یہ نا پاک پتن میں ایک دربارہ ہے بابا فرید الدین اس کو گنجے شکر کہتے ہیں اس کو بھی میرے بھائی جہاں جا کر وہ دروازے پہ گزرتے ہیں بیٹوں کی تمنہ کرتے ہیں یہ بی سیو پاکستان میں ایسے مظاہر ہے جیدر لونا آپ لوگوں بیٹھاتا کہ یہ صحیح سرور ایک مشہور ہے لابنہ والی سرکار ہے جی وہ بھی بیٹے دیتی تو اب میں کہتا ہوں کہ جو بھی جماعت میرا کسی سے کوئی جگڑا نہیں میں کہتا ہوں میں اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں یہ جو لوگ اپنے آپ کو آل سننا و جماعت جلاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا عقیدہ دین حنیر کے مطابق ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور نماز درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جتنی آپ اولاد مانگنے گئے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا عقیدہ منائے تو صحیح تو حضرت ابراہیم میں نے تو ان باتوں پر گوھر کیا ہے تو الحمدللہ میں نے اپنا عقیدہ چینج کیا ہے میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی ریٹویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی یہ میری باتیں سنیں جو میری باتیں دیکھیں تو میں میرے بھائی یہی بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو احل سنہ جماعت کہلاتے ہیں وہ اپنا عقیدہ تو سرکار مدینہ جیسا بنائے تو اب میں کہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو پوری کائنات کے امام تھے اور برکے میرے محبوب کے ماننے والے نبی تھے کہ اللہ کسے اپنے نبی کو مان کر اپنے نبی کو اللہ سے سوال کر کے مانگا توانے کہ یا اللہ مجھے ایسا نبی عطا کر جو پوری دنیا کی امامت کرے تو اب اللہ نے وہ نبی دیا جس کے ہم امتی ہے تو میرے بھائیوں میں یہ کہتا چاہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا اللہ مجھے ایک اولاد کا اپنا چکڑا چاہیے بیٹا چاہیے تو اللہ کریم نے کہا اے میرے نبی مجھ کو پکارنے والے اب میں سوال کا تھا کہ نبی تو اولاد مانگنے کے لیے اللہ سے رابطہ کر رہا ہے اور یہ اولاد دینے کے لیے مزاروں پہ جاتے ہیں اور نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں اور بلکہ حتیٰ کہ کئی تو لوگ ایسے میں نے دیکھیں اپنی چھاپکا جماعت میں گریلوی حضرات میں کہ وہ جنابی آلی گازی عباس کے علم کے نیچے بھی کپڑے بند میں سے گریلوی کرتے کہ ہمارے اولاد ہو جائے حتیٰ کہ وہ آلیتشی کی جو زیارت ہے سوال جناب اس کے اوپر سیف کی ٹوکری ڈالنے سے بھی گریلوی کرتے ہیں حتیٰ کہ کئی لوگوں گریلویوں کو میں نے جملے سنائیں کہ بھئی ہمیں فیضہ حصل ہونا چاہیے خواہ وہ کسی حسائی سے ہو جائے تو میرے بھائی حالانکہ شفاہ من جانب اللہ ہے پوری کائنات میں آدمی کو عزت صلح دینے والی اللہ کی ذات ہے اور نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے میں نے اس بات پر غور کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ سے راتہ کر لیا تو میں کہتا ہوں میں تمہیں ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ جس کے عطا کرنے سے پہلے میں اس کی خوشکبری دے دوں کہ اگر آپ اس کی گردن پہ ایسے ہلم والا فرما بردار بیٹا دوں گا کہ جھوڑی بھی رکھ دیں چلا دیں تو وہ آپ کے آگے اس تقسی تک انکار نہیں کرے گا تو اب میں پوچھتا ہوں ان بانیوں سے کہ ذرا یہ دینے حنیف کے ساتھ اپنا قیدہ ملائیں اس نبی پہ آپ درود پڑھتے ہیں نماز میں وہ نبی کے درود اور سناب سلام بھیجتے ہیں جس نبی کا عقیدہ مانتے ہیں کہ ہم دینے حنیف پہ تو وہ نبی تو ادلا سے اولاد مانگ رہے اور یہ میرے بھائی بھولے پیرتے ہیں کبھی حتیٰ کہ ان لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا ہے اتنا بگڑ چکا ہے اتنا بگڑ چکا ہے کہ کئی تو میرے بھائی اتنا کہتے ہیں کہ اچھرہ کے ساتھ ہمارے فروسپر روڈ پہ ایک بابا شاہ جمال بڑے مشہور ہے وہ کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال اب سیدھا یہ شیر لکھے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہنے جی آمد اولاد اللہ سے مانگ دیں تو اب میں کہتا ہوں اگر یہ بزرگ اولاد دیتے ہیں تو نبی نو علیہ السلام کے پاس بیٹے تھے نبی نو علیہ السلام کے پاس بیٹیاں تھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بیٹے بیٹیاں کسی کے افتیار میں ہوتے تو اللہ ان نبیوں کو کیوں نہ دیتا یہ نبیوں کے افتیار میں کیوں نہ آتا یہ بنیوں کے افتیار میں سمجھنے والی باتیں کرتے یہ اگلا شیر جو اس سے ہے کہ گنج بکش پیز عالم فقت ہے ذاتِ قدع میں نے اس سے آگے جو شیر انہوں نے بولا ہے کام لا رہنماؤ کہ یعنی ساری کائنات کے یہ جو علیہ جوویری ہے یہ کام الحستیوں کے بھی رہنمائے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں تو یعنی آہل سنہ و جماعت وال الحدیث لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مرحض قرآن و سنہ اپنایا ہے پوری دنیا میں بتایا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ادائی ہیں ان سے میں نے پوچھا اور انہوں نے میرے سے بات کی تو میں نے یہی پوچھا ان سے کہ ہم تو یہ شیر پڑھتے ہیں کہ گنج بکش فیض عالم مدھر نور قدع ناقصہ رفیر کامل کامل رہنمائے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کام الحستی اس دنیا پہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ ہے تو میں نے گوھر کیا بھئی کامل حستی دیں تو اب انہوں نے کامل حستی وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہے جس کا باطن بھی پاک ہے میں نے پھر اپنے مفتیان شیف العدیز سے بات کی کہ بھئی ہم اتنا کیوں نہیں دیکھے دے سکتے کہ جس کو ہم کامل حستی مانتے جس کا ظاہر باطن پاک مانتے جو کاملوں کے یعنی مکمل حستیوں کی بھی رہنمائی کر دی ہیں ان کے بارے ہم کیوں نہیں لکھتے دیتے کہ بھئی ہمارے جو بزرگان دین یا ہمارے آئمہ اکرام ہے ان کا ظاہر بھی پاک ہے ان کا باطن بھی پاک ہے ان کا کول بھی پاک ہے پیل بھی پاک مجھے تو کسی نے لکھ کر نہیں دیا اس بات پہ میں نے اپنے صمیل کو جو جوڑا کہ بھئی یہ آہل سننہ و آہل الحدیث جو لوگ ہیں یہ قرآن و سنت کے دائی لوگ ہیں اور یہ کہتے کہ ہم سے صبح بھی شام بھی اور ساری کائنات میں جس ٹائم کو جدر کو ہم لکھ کر دینے کے لیے ہر عدالت میں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کے آئے ہیں ان کے پاس اللہ نے ساری کائنات کے جو بھی اسلام کے اندر مسئلہ مسائل ہیں قرآن و حدیث میں آدمی کے امیان سائل پیش آتے ہیں ان مسئلوں کا حل اللہ نے نسیرہ علیہ محمد واہوالحق اپنے نبی کے دل پر جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر دھاری دنیا کے مسائل کا حل بتا دیا ہے قرآن حدیث میں تو اب میں کہتا ہوں کہ ہم ہر وقت نہیں کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی پاک ہے آپ کا باطن بھی پاک ہے اور پوری کائنات میں رہبر کامل اگر کو ہستی ہے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتی ہے آپ اہل عدیث ہونے کے بعد اب آپ کو الحمدللہ کسی سلفی عالم نے دعوت دی اور آپ اس کی دعوت پر آپ نے تحقیق کری اور آپ اہل عدیث ہو گئے اہل عدیث ہونے سے پہلے کیا آپ کو علم تھا اہل عدیثوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے تھے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اہل عدیث ہونے سے پہلے میں جب ریلوی ازراد کے ملادوں میں اور ارسوں میں جاتا تھا تو میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ گہر مقلد لوگ ہیں ان کو کسی ایمان کی عزت کا پتہ نہیں اور ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ یہ اللہ رسول کے گستاک ہیں یہ گستاکیاں کرتے ہیں نبی کریم کی شان میں آپ کو عالم الغیب نہیں مانتے حضور کو یہ حاضر ناظر نہیں مانتے اور پھر آم تو شیر پڑھتے ہوتے تھے کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر شجر میں ہر گل میں محمد کا نور ہے اور آلہ حضرت کا جو جس کو ہم آلہ حضرت مانتے تھے پہلے امام اندرزا خان پریلوی صاحب کو ان کے شیر پڑھتے ہوتے تھے ایک تیری نسل پاپ میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ ہیں آئین نور تیرا سب گرانہ نور کا اور جب ہم نے اہل حدیثوں کے خلاف مستبوع کرنی ہوتی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی کا ملاد نہیں مناتے یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے ہم تو ہر ربیل اول پہ یہ بینر لگاتے تھے سڑکوں پہ اور خاص کرکہ ان کی مساجد کے آگے جا کر لکھاتے تھے کہ نسار تیری چہر پہل پر ہزار ہی تھے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں یعنی ہم ان کو ابلیس کہتے تھے خبیز کہتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بیس کیا بناتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے یہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے یہ حضور کی آل کو عالم الغیب نہیں مانتے یہ آئیمہ اکرام کی عزت نہیں کرتے اور یہ اولیاء اکرام کو اللہ کے برگزیدہ پندے اور جو اللہ ان کو اختیار دیئے ہیں یہ ان کے اختیار کے انکاری ہیں تو یہ سبھی باتیں ہم نے جمعوں میں اکثر عرصوں کے معاملے میں ہم نے یہ باتیں کرنی کہ یہ اہلیہ دیس لوگوں کی سمجھ سے والا ترہ بات یہ طریقت کا مسئلہ ہے یہ جناب علی شریعت کا مسئلہ ہے ان کو نہیں سمجھا سکتا یہ معرفت کی باتیں ہیں تو یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈال کر ہم نے اہلیہ دیس لوگوں کے خلاف لوگوں کو گھٹانا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اس طرح مانتے ہیں یہ قبروں کو جبے کوپے ہوتے ہیں یہ قبروں کو جناب مسمار کرنے کی دعوت دیتے ہیں یہ جناب اولیاء کے مزاروں پر دیئے نہیں جرانے دیتے ہیں یہ ایسے ہیں ایسے ہیں تو میں نے جب امام عمد رضا خان بریلویوں کی کتابوں سے پڑھا یعنی انہوں نے صاحب صاحب لکھائے کہ پکی قبر بنانا بھی جہز نہیں اور پھر ہم کہتے تھے یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضور مراد پہ گئے تو جناب اس طرح اس طرح تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جوروں کے سمیر نہیں جاتے تھے اللہ نے اپنے نبی کو جوروں سمیر عرشت پہ بلا لیا مراد کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں امام عمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو مدارج نبویت کا عوالہ دیتے ہیں انہوں نے اپنے مرفوضات میں لکھائے کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور اپنے نالین کے سمیر عرش پہ گئے ہیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کی وہ سب سے بڑا جاہر ہے اب آپ پہلے تو آپ الادیشوں کو گستاخ رسول جانا کرتے تھے کیا واقعی یہ گستاخ رسول ہیں نہیں میں نے جب یہ پہلے کہا تھا تو وہ اس لیے کہا تھا کہ میرے پاس عقل سلیم نہیں تھی تو میرے پاس قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے سوچ نہیں تھی جب مجھے سوچ پیدا ہوگی میرے اندر جب میں نے قرآن پہ گوھر کرنا شروع کیا اور علماء اہل حدیث کے جتنے بھی علماء سے میں نے باتیں کرنی تو پھر انہوں نے مجھے دلیلیں دینی کہ اپنی کتاب میں یہ دیکھو یہ دیکھو تو میں نے پھر وہ باتیں نکھنی شروع کر دی اور پھر جناب علی اہل حدیث کو میں نے کیسے پایا وہ اس طرح پایا کہ یہ گستاق نہیں ہے بلکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے وہ مہین ہوتی ہے رسولہ فقادرات اللہ بیلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی کا مقام بندہ سے کم کرتے ہیں مگر جب میرے حقیقت کو پایا ہے تو سچائی چھپ نہیں سکتی بنابت کی حصولوں سے کشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے بھولوں سے جب میں نے قریب سے ان کو دیکھا ہے اور کتابوں کی شکل میں ان کے محققین اور جناب جتنے مسنفین ہیں ان کو ایسے پایا کہ انہوں نے لکھا ہے جس نے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہ تو بہر بڑی شان ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے میرے نبی کی بات ہے یعنی وہ اللہ کی بھئی کے بغیر نہیں بولتے ان کا ہر پھیر جو ہے وہ وہی ہوتا ہے ان کا دیکھنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے ان کا بات کرنا بھی اللہ اب ان کا یہ حدیث کا عقیدہ ہے کہ قرآن بھی نور ہے میرا نبی نورِ حدایت بن کر آیا ہے تو اب یہ بریلویوں کی وہ بھی جو میں گستافی سمجھتا تھا تو وہ بھی ختم ہوگی کہ اللہ کے نبی واقع پوری دنیا میں تحرید کی روشنی پھلانے کے لیے آئے اور قرآن بھی نور ہے یہ روشنی پھلانے کے لیے آیا ہے تو اس لیے حضور کو یہ اللہ حدیث نورِ حدایت سمجھتے ہیں تو یہی میں نے چیزیں دیکھ کر جو ہے بریلوی مکتبِ فکر میں جب آپ کام کر رہے تھے کسی عالی عہدے پر وہاں پر آپ نے کام کیا ہے ہاں میں نے فروزپر روڑ پر ایک لاہور ڈویزن میں سیکٹری نشو شاید کے طور پر کام کیا ہے اور حتیٰ کہ جب ملاد کے دن قریب آتے تھے تو ایک اشتہار جو نکلتا تھا اس میں پورے ایک ماں کے ملاد نکلتے تھے اور وہ اشتہار کے نیچے میرا نام لکھا ہوتا تھا کہ سیکٹری نشو شاید محمد ناصر مدنی میں نے بریلوی عزرات میں بھی اپنی نسبت جو مدینے کی طرف رکھی میں تو سمجھتا کہ شاید اسی نسبت کی وجہ سے میں نے نقش بندی یا بریلوی نہیں لکھایا تو اللہ نے کہا کہ تم کو مدینے کی نسبت ہے تو میں مدینے والی سردہ صاحب کو اکیدہ ہوتا 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 ہے مدینے میں آپ کی پیدائی چھوئی ہے کہ آپ مدنی نام ہے اس یہ نسبت بریلویت سے متاثر ہو کر آپ نے رکھی تھی نہیں وہ ایسے تھی کہ میں جب بریلوی بھی تھا تو مجھے پیار ہی اتنا تھا مدینہ باپ سے تو میں نے جو انا اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جس کے ساتھ آدمی کی نسبت ہوگی اس کا مقام حشروی قیامت کے دن مند شبہ اس کے ساتھ یہ شروع ہوگا تو میں نے کہا کہ چلو میں مدینے کے ساتھ حتی کہ میرے بریلوی علماء تھے وہ نقشبندی کلاتے ہیں مجددی کلاتے ہیں سوروردی کلاتے ہیں بریلوی کلاتے ہیں اپنے آپ کو شیفی کلاتے ہیں قادری کلاتے ہیں چشتی کلاتے ہیں مگر میں نے جو اپنے آپ کو ان کے طور میں بھی جو سیکٹری نشو شاید میرا اشتہارات میں ادھا لکھتے تھے مدنی لکھتے تھے اور جب میں اعلی حدیث ہوا تو آپ بھی مجھے مدنی کے نام سے جانا پرچانا حتیٰ کہ میرا ناصر نام تو کام جانتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ مدنی صاحب کے جلسہ سننے جارے ہیں یہ فرمائیے کہ آپ جب اعلی حدیث ہوئے تو اعلی حدیث ہونے کے بعد آپ پر کچھ کسی مشکلات سے تو گزرے نہیں ہیں ہاں مشکلات سے ایسے کہ جب میں اعلی حدیث ہو گیا تو میں نے اپنی مسجد جو بریلویو کی ہے وہاں شیر ربانی اس کا نام ہے اور المعروف وہ جو تھوڑا والی سرکار بڑی مشہور ہے مزار ہے بہت بڑا اس کے پاس وہ مسجد ہے وہ میں نے خود ہی جا کر جو نا اس کو تمہیر وغیرہ کروا ہی جا کر اور وہاں میں نے جمعہ شروع کر دیا جب میں اعلی حدیث ہو گیا تو اس کے بعد ابھی میں نے اعلی حدیث ہی کیا تھا تو میں نے نماز کے بعد جو اونچی ذکر کرتے ہیں وہ بیدت ہے وہ چڑھا دیا پھر آہستہ آہستہ جمعہ کے بعد وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام جو امام عمر رضا کا بریبی نے شروع کرایا تھا وہ بھی ختم کرا دیا تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ ان کے جو اسال سواب کی میں نے وہاں تقریریں شروع کر دیا اور وہ بیٹ میں بتانا شروع کر دیا کہ یہ اصل سوال سواب نہیں سال سواب کا طریقہ تو یہ ہے کہ نمازیں پڑھیں ان کی اولاد اپنے ماں باپ کیلئے اچھے اچھے کام ورسدے بنائیں مدرسے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لگتا ہے لدیس ہو گئے تو حالانکہ یہ باتیں ساری جو میں کرتا تھا امام عمر رضا کی احکام شریعت ملفوضات پتابہ افریقہ یہ ساری کتابیں ان کی ہیں اور ان سے میں دلیلیں لے کر کرتا ہوتا تھا اور آخری جو میں نے جناب جی بات پہ ان کی مسجد کو خیر بات کہا انہوں نے مجھے تقلیق یہ بتائی کہ سارے محلے کو پتھا کیا اور ان کا اس کو نکال دے کہ یہ لدیس ہو گئے اور اس کے بعد کوئی چاند دن بعد ہی میرے پر ایک املا ہو گا تھا تو اس میں میرے چوٹیں بھی آئی تھی اور میری گاڑی کو بھی آگ لگا دی گئی تھی یہ چھانگا منگا سے میں جلسہ کر کے واپس آ رہا تھا تو مجھے تو اللہ نے اس لیے محفوظ رکھا کہ میں نے اپنی پگڑی اتار کر ڈگی میں رکھی ہوئی تھی تو ڈرائیور نے گول دیا کہ مدنی صاحب تو اتر گئے ہیں پگڑی تو ابھی بھی آپ نے باندھی ہوئی ہے اس پگڑی سے آپ کو بریلوی دیکھ کر اپنے بھائی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہوں گے ہاں یہ پگڑی جو تھی میں نے بریلوی ازرات میں بھی الحمدللہ صرف تین ماہ میں نے سبز پگڑی باندھی تھی یہ دورت سلامی والی اس کے بعد کتنی میری جو خطابت ہے ان کی تین بزدوں میں گزری ہے وہ میں نے کاری پگڑی شروع سے باندھی ہے اور کاری پگڑی آج بھی اس لحاظ سے کہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا حضور نبی قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قائنات کے جو رسول بن کے ہیں انہوں نے مکہ فتح جب ہوا تو سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی ماشاءاللہ آپ پر یہ پگڑی بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس وقت چونکہ آپ صلفی منحج کی ترجمانی کر رہے ہیں صحیح حق کی ترجمانی کر رہے ہیں تو یہ اور سونے پر سہاگے والی بات ہے آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی تبدیلی کے بعد آپ کے گھر میں اور کون لوگ کتنے لوگ اہل ادیس ہوا ہیں میرے گھر میں جب سے میں اہل ادیس ہوا ہوں میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ تم اہل ادیس ہو جاؤ میں نے اپنی میری سیڈیز گھر میں جاتی ہیں جلسوں کی اور میری کتابیں جو تھی وہ میں نے اپنی لیبریلی میں رکھ دی تین سال تو میری گھر میں میری نرازگی رہی ہے تو سلو نہیں ہوئی تو میں پھر بھی اپنے گھر میں جاتا تھا ایز قرآن کے ناتے سے کہ میرے اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے جتنے بھی وہ برے ہیں اسے پیار کرنا ہے محبت کرنی ان کی تابعہ داری کرنی تو میں کرتا رہا کرتا رہا تو حتیٰ کہ ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ میرے گھر والوں نے میرے برطن بھی جو لہرہ کر دیئے تھے یہ اہل ادیس ہونے کی وجہ سے تو اتنی تکلیف آتی تھی حتیٰ کہ کئی میرے اشتہ دار جو مجھے باتیں کرتے تھے کہ یہ جناب کافر ہو گیا ہے تو مجھے آنسو آ جاتے تھے حتیٰ کہ کئی کئی دن میں گھر نہیں جاتا تھا تو جب کبھی ماں کی یاد آنی کسی نے کہنا کہ یہ دعا کریں میری ماں کو اللہ صحیح دے دے یا پھر میری ماں کو اللہ حج کرائے تو میری آنکوں میں آنسو آتے تھے کہ یار میری ماں بھی ایسے کاش کبھی میرے ساتھ عجبے چلے عمرے پہ چلے یا پھر یہ عقیدہ توحید والا جو مکہ مدینہ میں اللہ کے گھروں میں حرموں میں نظر آتا ہے یہ کبھی ہمارے گھر میں بھی آجے تو پھر تین سال کی محنت کا اثر یہ ہوا کہ وہ میرے گھر والوں میں ایک دفعہ میری بھابی نے کہا کہ میں پھلاں پیر کے ساتھ وعدہ کر رہی ہوں کہ اس دفعہ اگر بیٹا ہوا تو میں بکرہ دیکھ رہا ہوں گی تو بیٹا نہ ہوا دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اس کو بولا واللہ کہ اگر آج یہ میری بات مان لے کہ آج کے بعد آپ نے کسی مزار پہ نہیں جانا کسی کو کہہ رہا نہیں تو اس سال اگر آپ کو اللہ بیٹا دے دے تو پھر انشاءاللہ مان لینا کہ اللہ سے سب کچھ ملتا ہے تو وہ میری باوی جو تھی وہ پڑی لکھی ہے اگریجویٹر عورت ہے تو اس نے وہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیا اور میں نے کہا آپ یہ پڑھا کریں رب حبلی من السوال رب لا تذرنی فردم وانتا خیر الوارسین تو قرآنی مذائب میں نے بتا دیا ان کو اور میں نے کہا آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہاں نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے اپنے اللہ سے تو انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور مزے کی بات ہے وہ ترجمہ بھی امام حمد رضا تھا فریل بھی کئی پڑھا یہ مزے کی بڑی بات ہے تو وہ اب حمد اللہ اب بھی اس کے پاس کہی ترجمہ یہ بڑی مزے کی بات ہے سوچنے والی کہ یہ جو ترجمہ بھی حالانکہ تبدیلی بھی کی ہوئی ہے مگر اللہ نے وہ جو تبدیلی والے رفعات ہیں اس کے آگے آنے نہیں دیئے وہی ترجمہ پڑھ کے اب وہ پکی اہلِ عدیث عورت ہے اور الحمد اللہ وہ بیٹا ہوا اس سال جس سال میں نے کہا تھا کہ آپ دعا کریں اللہ سے تو ان کے پاس اب بیٹا ہے اور میری سسٹریں مجھ سے بھی زیادہ سوم و سلات کی میں تو جناب جتنا بھی ہوں گرستے میں عورت کی در بھی اور نماز پڑھتا ہی ہوں مگر میرے سے بھی زیادہ اگر میں کئی جلسے سے آؤں یا لیٹ ہو جاؤں تو میری جو سسٹریں ہیں مجھ سے تین چھوٹیاں الحمدللہ وہ مجھ سے بھی زیادہ سوم و سلات کی پواندر اور اہلِ عدیث ہو گئی ہیں مہتاکہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ اہلِ عدیث ہونے کے بعد جو آپ کے ساتھی تھے بریلوی کیا آپ نے ان کو دعوت دی ہیں خانجی وہ جب میں اہلِ عدیث ہو گیا تو انہوں نے تینے مساجد جو تھی میرے پاس سے چھین لی گئی تو اس کے بعد میں نے اپنا ایک مدرسہ بنایا اپنے یہ جگہ لے کر سارا کچھ بنایا تو ان کے جو بچے آتے تھے نا میرے پاس پڑھنے تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں اٹانے بریلوی مولیوں نے مخالفت بھی کی مگر میں نے ان کو دعوت دی وہ کہتے ہیں یا تم اہلِ عدیث ہوئے تو ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا الحمدللہ میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ جور بولتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے یہ ان کو نہیں مانتے تو میں نے وہی جو پہلے انٹرویو میں باتیں کی ہیں کہ یہ اہلِ عدیث اللہ کے رسول کی عطایت کا حکم دیتے ہیں اور قرآن مجید کی عطایت کا حکم دیتے ہیں اور یعق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور جس طرح انہوں نے اللہ رسول کی تابعہ داری کی تم بھی ایسی طرح کرو تو وہ لوگ الحمدللہ میری دعوت سے میں نے سیڈیز بھی دکھا سکتا ہوں کافی جگہوں بھی شہب پورا کی لہور کی جدر سے میں رہا ہوں ادھر سے میں کئی آدمی لکھا سکتا ہوں میرے کہنے سے اللہ نے برکت ڈالی اور انہیں کتابیں دیکھی اور جو میں نے دلائر ان کو دیئے کہ یہ آپ کے ایمان کی کتابیں میں نے پڑھی آپ کے پیسوں سے کھری دی تھی آپ سے لیتا تھا آپ کے جناب جی یہ ختموں پہ جاتا تھا چلیسموں پہ جاتا تھا اور وہ پیسوں کی میں نے کتابیں کھری دیں اور یہ کتابیں پڑھیں اور جب انہوں نے وہ کتابیں پڑھی اور انہیں اپنے مہوریوں کو دکھائی ہے تو وہ مہوریوں نے کہا بھی آپ ہی اس کے پیچھے لاکھیں ہیں لدیسوں میں تو الحمدللہ وہ آپ بھی اس نہیں میں سیکنوں آپ بھی دکھا سکتا ہوں جو فون پر بات بھی کر سکتے ہیں اور تلیم کے جب کوئی مانگے تو میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ الحمدللہ آج سلفی اور کیدہ لدیس الحمدللہ آپ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی زیارت کیلئے تشریف لائے ہیں عمرے کی سعادت کیلئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو سفر مبارک بنا دے اور قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے آپ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آئے ہیں ہماری دعائیں ہیں اللہ آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ کے وطن لوٹائے سعودی عرب کی جو دینی خدمات ہیں یہاں پر آپ نے دوران قیام ان خدمات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں میں نے یہ سعودی حکومت باقی میں پاکستان میں دین نیوز چینل پہ بھی انٹرنویو دیتا رہتا ہوں ٹیلی ویزن پہ مگر میں نے جتنی بھی ٹیلی ویزن کے توصل سے چینلوں کے ذریعے یا اخبارات یا رسالوں کے ذریعے حکومتوں کا مشاہدہ کیا ہے تو مجھے پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے علاوہ یہ جتنی حکومتیں دنیا میں اس ٹائم مارز وجود میں ہیں میں نے وہ اخبارات یا رسالوں یا چینلوں کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے اب اس دنیا میں اگر اسلام کی دفاع کرنے والی اور اسلام سے کوئی سب سے زیادہ محبت رکھنے والی حکومت ہے تو وہ سعودی عرب کی حکومت ہے کہ جو قرآن مجید اپنے بیت المال سے چھپوا کر حاجیوں کو تحایف حدیع دے رہے ہیں اور یہ جو میں نے دیکھا مدینہ پاک میں میں نے کتنی کتابیں ادھر سے مجھے بھی تحفہ دیاں انہوں نے جبل اہت شہدائے اہت پہ کے قریب کہ آجی ادھر آ کر شرک سے کیسے بچیں اور نبی کریم کی تابعہ داری کیسے کریں یہ میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا کسی بھی حکومت کو کہ وہ آپ نے جناب اسلام کی اس طرح چھپن ملک ہیں تقریباً اسلامی ملک اور میں نے کسی ممکلت کو ایسے نہیں دیکھا کہ جس طرح یہ سعودی حکومت آجیوں کو سولتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کتنی دور ہے اور ادھر ماشاءاللہ میں نے ہر نماز پہ آب زمزم کیا ہے اور پھر الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ سعودی حکومت انہیں ان کو امت دیئے کہ اتنا میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے آجیوں سے کہ یہ اتنا نظام ہے مگر کسی بھی شرطے کے پاس میں نے کوئی پسٹل وغیرہ نہیں دیکھا اور ادھر میں نے تو اپنی آنکھوں سے ابھی تک کچھ چوری نہیں دیکھئے اور میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر کوئی ابھی تک جگڑا بھی نہیں دیکھا جتنے دن ہوئے ہیں میں نے حرموں میں دونوں حرموں میں میں نے ماشاءاللہ تقریباً چھے چھے سات دن میں نے گزار لی ہے دونوں حرموں میں میں نے یہ سعودی حکومت کے انتظام آت دیکھے ہیں کہ نمازی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہاتھی کو کسی عمرے کرنے والے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور الحمدللہ مجھے سب سے یہ بڑی خوشی ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ ان دونوں میں ہر وقت نمازیوں کا آنا جانا اور رستے میں صفائی اور خاص کر کے میں نے حرم کے قریب الحمدللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دور تو دور کی بات ایک دن کا بھی پڑا نہیں دیکھا رہا یہ فرمائیے کہ آپ جب بریلوی تھے اس زمانے میں آپ مملکت سعودی عرب کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جب میں بریلوی تھا تو اس ٹائم تو جب انہوں نے سیدہ امنہ کا جو حضور کی والدہ محترمہ تھی ان کا جو مقام بواہ پہ انہوں نے بغیر قبر وغیرہ مسمال کی تو مجھے تو نہیں پتا کی کیسے کی اس ٹائم ہم نے ادھر پاکستان میں وہ لوگوں کے کہنے پہ ان کی مخالفہ شروع کر دی کہ یہ علیہ کے گستاک ہیں یہ نبیوں کے گستاک ہیں یہ جیسے کہ انہوں نے جنت الوقی کی قبریں مسمال کی تھی تو ادھر ہم یہ پروپوگنڈا کرتے ہوتے تھے کہ یار یہ تو سارے نبی کریم کے اثار جو ختم کر رہے ہیں اور ایسا پروپوگنڈا کرتے تھے کہ یہ حکومت اسلامی نہیں ہے یہ تو قابض ہیں یہ بادشاہ ہیں کہ شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے عظیم مکمران گزرے ہیں تو وہ بادشاہ جب پاکستان میں گئے تو بھٹو کے دور میں وہ ان کو شاہ فیصل کو لے گئے یہ محمد علی جناہ جو پاکستان کے بانی کہلاتے ہیں اس کی قبر پر یہ فولوں کی چادر چڑھا دے مگر میں نے دیکھا یہ سعودی حکومت یہ جو ہے اتنی توحید پرست حکومت بادشاہ ہے حالانکہ بادشاہوں میں اتنا نہیں ہوتا کہ وہ گہر ملک میں جا کر اپنے اسلام کا یا اپنے ملک کا جو کلچر یا اپنا مذہب پیش کریں ان کو تو عطا ہے کہ چلو یار آمیدر وزرٹ پہ آئے مگر شاہ صاحب نے کہا بھٹو صاحب میں یہ اس قبر پر کیسے یہ پھول چڑھا ہوں یہ قائدی عظم کہتے ہیں میرے پاس تو ساری کائنات کا قائدی عظم اگر قبروں پر پھول چڑھانے جائز ہوتے تو میں ادھر ساری کنیاں کے پھول لاکر رکھ دیتا تو یہ شاہ صاحب کی کتنی بڑی ماشاءاللہ صفت ہے کہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں مگر میں نے سٹڈی کر کے یہ بات اس طرح میں موجود تو نہیں باؤں گا مگر میں نے سٹڈی کر کے یہ بات لوگوں کی نظر سے زناب جو لکھی ہوئی کتاب کلم سے خبار پڑی ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ بات سچی ہے تو ان کی توحید سے یہ محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ اتنے بڑے امواحت تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے جو توحید بتائی ہے وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جو خدمات کر کے گئے ہیں ان کے اندر یہ توحید بسکتے ہیں آج یہاں جدہ میں تشریف فرما ہے آپ کی آواز پوری دنیا ہمیں یہاں سے پہنچے گی انشاءاللہ کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہوں اہل توحید کو خاص طور پر جو کہ آپ سے للہ فللہ محبت رکھتے ہیں میں یہ پیغام جب سے علیہ دیس ہوا ہوں میری یہ کوشش ہے کہ میں تمام سلفی بانیوں کو پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں جیتر بھی سلفی لوگ رہتے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں رہ رہے ہیں تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ وہ سبھی اکٹھے